بسم اللہ الرحمن الرحیٰ اللہ الرحمن الرحیٰ اس کنبل کے علاوہ اے موسیٰ علیہ السلام اگر کوکاک بھی آپ علیہ السلام کے چہرہ کی تجلہ بند کرنے کو آ جائے تو وہ بھی مشلے کو دور پھٹ جائے گا الگرز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بغیر نکاب کے حلائق کو اپنا چہرہ دیکھنے سے منع فرما دیا آپ علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سفور علیہ السلام آپ علیہ السلام کے حسن نبوت پر عاشق تھی نکاب جو نظروں کے درمیان حائل ہو گیا تھا وہ اس سے بچین ہو گئی جب سبر کے مقام پر عشق نے آگ رکھ دی تو آپ رضی اللہ عنہ نے اسی شوق اور بے تابع سے پہلے ایک آنکھ سے موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کے نور کو دیکھا اس سے ان کی اس آنکھ کی بنائی سلب ہو گئی اس کے بعد بھی ان کو سبر نہ آیا دل اور آنکھوں کی طلب اور بڑھ گئی نظارہ تجلیات تور کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر دیکھنے کے لیے دوسری آنکھ بھی کھول دی وہ بھی بے نور ہو گئی عاشقہ ساتھ کا حضرت سبورہ رضی اللہ عنہ سے ایک عورت نے پوچھا کیا تمہیں اپنی آنکھوں کے بے نور ہو جانے پر کچھ حسرت و غم ہوا ہے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے تو یہ حسرت ہے کہ ایسی سو ہزار آنکھیں اور بھی عطا ہو جائیں تو میں ان سب کو محبوب کے چہرہ تابہ کے دیکھنے میں قربار کر دیتی حضرت سبورہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے آنکھوں سے نور تو چلا گیا مگر آنکھوں کے حلقے کے ورانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کا آس نور سما گیا ہے حق تعالیٰ کو حضرت سبورہ رضی اللہ عنہ کہ یہ سچی چاہت اور تڑپ یہ کلام یہ عشق کا مقام یہ دل اور آنکھوں کی طلب پسند آ گئی حضرت نور غیب سے پھر ان آنکھوں کو ایسی بنائی کا نور اور تحمل بچ دیا گیا جس سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرہ تابہ کو دیکھا کرتی تھی دس حیات طلب سادق ہو تو خدا کی مدد سے بہن جایا کرتی ہے